موسیقی اگامی لوکسفہ چناف سے پہلے کندر سرکار دیش میں ناغرکتہ سنشودھن کانون لاغو کر سکتی ہے اس کی تمام تیاریہ کر لی گئی ہے اب تک ملی جانکاری کے مطابق چناف کی اچار سنہیتہ لاغو ہونے سے پہلے اسے نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے انزل کے بیچ سی اے کو لے کر یوپی کے ڈی جی پی پریشاند کمار کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پریشاند کمار نے کہا کہ سی اے کانون لاغو کرانے کے لیے یوپی پولیس پوری طرح سے تیار ہے اترپردیش کے ڈی جی پی پریشاند کمار نے کہا کہ سی اے کو لے کر کے اترپردیش سرکار تیار ہے اور اترپردیش پولیس کو بقاعدہ اس کے لیے پرسچھنڈ دیا جا رہا ہے اتر پردیس میں کانون بیوستہ بنائے رکھنے کی ہماری جیمہ داری ہے اور سب ہی اپکرونوں سے ہم لہیس ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا کاراڑ یہ ہے کہ حال ہی میں امیسا نے جو کیندرے گریہ منتری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چناؤں سے پہلے دیش بھر میں سیئے لاغو ہو جگا اس کو لے کر کے پورے دیش بھر میں تیاریہ ہو رہی ہے ڈی جی پی پرشاند کمار نے کہا کہ اس کے لیے پولیس کو بقاعدہ پرسچن دیا جا رہا ہے ہمارے الائیو انپوٹ سے جانکاری لی جا رہی ہے دھرم گروہوں سے ہمارے بہتر سمبند ہے سمباد کیا جا رہا ہے ڈی جی پی پرشاند کمار نے کہا کہ میں پردیش واسیوں کو وشواس دلاتا ہوں کہ کانون بیوستہ نہیں بگڑے گی کانون بیوستہ درست رکھنے کے لیے ہمارے پاس ڈنڈہ بھی ہے اور ڈیٹا بیس بھی انہوں نے کہا کہ دھرم گروہوں سماج کے سممانت لوگوں سے پولیس کی وارتہ جاری ہے ہمارا ماننا ہے کہ وارتہ سے ہر سمسیہ کا سمدھان سمبھب ہے اپرادیوں کی سمپتی ضبط کرنے کا کانون پرانا لیکن اس کا پرابہ استعمال اب ہو رہا ہے ہماری تیاری لوگ سبھا چناؤں کو لے کے لگاتار چل رہی ہیں اور ہم لوگ بیٹل ریڈی پوزیشن میں ہیں اور اگر اس طرح کے کچھ نوٹفکیشنز ہوتے ہیں تو کانون بیوستہ بگڑنے نہیں دی جائے گی یہ میں آپ کے مادہم سے سب کو ایشور کرنا چاہتا ہوں اور چناؤ کے لیے اور سی این آر سی بھی اگر ایسا آتا ہے تو ہمارا لگاتار سمپر سبھی جو دھرم گرگوں سے بنا ہوا ہے ڈی جی پی نے صاف کیا سی اے اے میں کسی کی ناغرکتہ نہیں جا رہی ہے ہماری تیاری ٹریننگ کا پارٹ ہے ہم ٹریننگ میں اتنا پسینہ بہا رہے ہیں کہ کھون بہانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ہماری فیلڈ فورس ہمارے اپکرن کسی بھی ستھیتی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے سبھی سنستاؤں سے ہم سوچناوں کا آدان پردان کر رہے ہیں بیتے سال ہم نے انتیس ہزار دوشیوں کو کوٹ سے سزا دلوائی ہے بیتے سال ہی ہم نے تالیس دوشیوں کو مرتیو دنڈ دلوائی ہے ہم کوٹ کے ذریعے دوشیوں کو سزا دلوائی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یوپی دیش میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے یوپی میں کانون میں وستہ اچھی ہے اس لیے یہاں نویش آ رہا ہے پھلحال سی اے کو لے کر کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اتر پردیش سہی دیش بھر میں لاغو ہو رہا ہے اور ایک بڑا مدہ ہے دیش بھر میں بیپکش اس کا بیروت کر رہا ہے کئی سارے جو مسلم سنگٹھن ہیں انہوں نے بھی اس کے بیروت میں بیروت کی بات کی ہے حالانکہ بہت سارے دھرمگروہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بیپرید نہیں ہے ان کے بیروت میں نہیں ہے ان کے حق میں ہے کسی کی ناغرتہ نہیں چھنی جا رہی ہے لوگ سبھا چناؤں چوبیس سے پہلے اتر پردیش میں سی اے لاغو کر دیا جائے گا اور سب سے بڑی چناؤتی اتر پردیش میں بھی ہوگی کیونکہ جب یہ چیزیں آئی تھی انیس بیس میں تب بڑا بوال ہوا تھا کئی ساری لوگوں کی اس میں موت بھی ہوئی تھی حلحال اتر پردیش اس کو لے کر کے پوری طریقے سے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ دیش میں ناغرتہ سنشودہ ندھی نیم کے نیم جلد ہی لاغو ہونے جا رہے ہیں کینڈریہ گریمنٹرالی نے اس کے لیے تمام اپچارکتائیں پوری کر لی ہیں سوتروں کے مطابق اب سی اے نیم لاغو ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے سمبھے کہ لوگ سبھا جناف کی آچار سنہیتہ لگنے سے پہلے ناغرتہ سنشودہ ندھی نیم کے نیم لاغو ہو جائیں گے اور تین ملکوں کے چھے گیر مسلم پرواسی سمودائیوں کے لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ ملنے کی رہا پریشست ہو جائیں